محانی کی شروعات ہوتی ہے سورے گھرینڈ سے سورے گھرینڈ کے دن پوری دنیا میں مسٹیریس کریچرز فیل جاتے ہیں ایسے کریچرز جنہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا وہ انسانوں کے اوپر حملہ کر کے انہیں مارنا شروع کر دیتے ہیں گورمنٹ اپنی آمی کو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیستی ہے ایک گھماسان لڑائی ہوتی ہے اور سورے گھرینڈ ختم ہونے کے بعد سب کچھ ختم ہو جاتا ہے گروڑوں لوگ مارے جاتے ہیں دھرتی پر بہت ساری چیزیں اب تباہ ہو چکی ہیں سارے دیش مل کر اس کا سلیوشن نکالنے کا تیہ کرتے ہیں اور اس دن کو نام دیا جاتا ہے ججمنٹ دی اب انسانوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ جو کریچرز تھے یہ دھرتی کے ایسے ہول سے اوپر آئے تھے جسے گیٹس کہا جاتا ہے یہ ان گیٹس کو بلاسٹ کر دیتے ہیں تاکہ پھر کبھی یہ کریچرز واپس نہ آپائیں اندرہ سال بیچ جاتے ہیں جہاں لیب میں ہمیں لورا نام کی ایک لیڈی کو کام کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے اس کے پاس اس کا کولیگ آتا ہے اور کہتا ہے کیوں نہ ہم ڈیٹ پر چلیں دلاصل لورا کا ڈیووز ہو چکا ہے اس کا ایک بیٹا ہے جو اسی کے ساتھ رہتا ہے پر ہر ویکنڈز پہ لورا کے ہزبنٹ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اسی لیے لورا کے کولیگ نے اسے ڈیٹ کے لیے پوچھا ہوتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ ویکنڈز پر وہ فری رہتی ہے پہلے تو لورا منع کر دیتی ہے پر بعد میں اس کے انسسٹ کرنے پر وہ اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے وہیں ہمیں لورا کے بیٹے کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی فرنڈ کے ساتھ ہوتا ہے جو بہت پریشان ہے وہ پوچھتا ہے کہ تم پریشان کیوں ہو وہ بتاتی ہے کہ کل سورے گھرین ہے اور آج سے پندرہ سال پہلے سورے گھرین کے دن ہی وہ کریچرز گیٹ سے یعنی کی دھرتی کے ان ہول سے ہماری دنیا میں آئے تھے جس کے بعد انہوں نے ہماری دنیا میں تباہی مچائی کروڑوں لوگوں کو مار دیا لورا کا بیٹا کہتا ہے کہ پندرہ سال میں کئی بار سورے گھرین ہوا ہے لیکن وہ کریچرز کبھی واپس نہیں آئے اور نہ ہی وہ کل واپس آئیں گے اس کے بعد وہ اپنے گھر واپس آ جاتا ہے جہاں اس کے ڈیڈ اسے اپنے ساتھ لینے کے لئے آئے ہیں جن کا نام ڈیویڈ ہے ڈیویڈ اور لورا کے آپس میں بہت مدبھید ہوتے ہیں ان کے ہمیشہ آرگیومنٹس ہو جاتے ہیں وہیں دوسری طرف ہمیں گیٹس کو دکھایا جاتا ہے جنہیں پندرہ سال پہلے بلاسٹ کر کے بند کر دیا گیا تھا یہاں پر بہت ساری سیکیورٹی ہوتی ہے اور آج انہیں یہاں پر بہت کچھ عجیب محسوس ہو رہا ہوتا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ پندرہ سال پہلے جس طرح سے کریچرز یہاں سے آئے تھے ایک بار پھر سے وہ آنے والے ہیں اسی لئے وہاں پر ڈر کا ماحول ہوتا ہے وائیڈ کو اس کے انکل کا کال آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جس جگہ کے بارے میں میں نے تمہیں بتایا تھا تمہیں اپنی پوری فیملی کو لے کر اس جگہ پر جانا ہوگا وائی ٹی وی پر نیوز آ رہی ہوتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ سمندر میں اپنے آپ بھی مچھلیاں مر رہی ہیں اس نیوز کو لورا کا بیٹا دیکھ رہا ہوتا ہے ساتھی نیوز میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کل شاید سورے گھرن کے دن ایک بار پھر سے وہی کریچرز ہماری دنیا میں آنے والے ہیں جو پندرہ سال پہلے آئے تھے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار پھر سے تبھائی ہو سکتی ہے اب لورا اپنے حضبن ڈیویڈ کو کال کرتی ہے کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے گھر لے آیا ہوتا ہے لورا کہتی ہے کہ تم میرے بیٹے کو میرے گھر واپس لے آؤ وہ کہتا ہے کہ تم چنتہ مت کرو ہمارا بیٹا میرے پاس سیف ہے اور جب وہ اس کمرے میں جاتا ہے جہاں پر اس کا بیٹا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ٹی وی تو چل رہا ہے لیکن اس کا بیٹا وہاں پر نہیں ہے جو بات لورا کو پتا چل جاتی ہے وہی لورا کے پاس اس کا کولیگ جاتا ہے جس کے ساتھ اسے ڈیٹ پر جانا تھا وہ لورا سے کہتا ہے کہ ہمیں ایک جگہ جانا ہوگا دراصل میں نے شیلٹر ہوم کا انتظام کر لیا ہے کل کیریچرز کے حملے کا خطرہ ہے لورا بتاتی ہے کہ میرا بیٹا کہیں چلا گیا ہے اور اب یہ اس کے موبائل نمبر سے اسے ٹریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جلد ہی انہیں اس کی لوکیشن مل جاتی ہے دراصل وہ اپنی فرنڈ سے ملنے کے لئے گیا تھا وہ دونوں ایک پارک میں ہوتے ہیں تب یہ دیکھتے ہیں کہ آس پاس کے لوگ بھاگ رہے ہیں اور جب یہ آسمان میں دیکھتے ہیں تو برڈز بہت عجیب طرح سے اڑ رہے ہوتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ سورے گھرنڈ ہونے کے ساتھ ہی وہ کیریچرز ہماری دنیا میں آ جائیں گے کیونکہ پندرہ سال پہلے ایسا ہی کچھ ہوا تھا اور اب لورا اپنے اس کولیگ کے ساتھ یہاں پہنچ جاتی ہے ساتھ ہی ڈیویڈ بھی آ جاتا ہے اور یہ سب کے سب ایک ہی گاڑی سے اس جگہ سے نکل جاتے ہیں لورا کہتی ہے کہ ہم یہاں سے شیلٹر ہوم جا رہے ہیں جہاں پر ہم سرکشت رہیں گے ڈیویڈ کہتا ہے کہ میرے انکل نے ایک جگہ کے بارے میں مجھے بتایا ہے ہمیں وہاں جانا چاہیے لیکن یہ شیلٹر ہوم پہنچ جاتے ہیں جہاں پر بہت بھیڑ ہوتی ہے یہ اندر جانا چاہتے ہیں لیکن آمی انہیں روک لیتی ہے کیونکہ شیلٹر ہوم فل ہو چکے ہیں اسی لئے یہ یہاں سے اپنی گاڑی سے نکل جاتے ہیں جس کے بعد ڈیویڈ اپنے انکل کو کال کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے انکل کال ریسیو نہیں کرتے جس وجہ سے سب کے سب پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ دس منٹ کے بعد گھرینڈ شروع ہونے والا ہے یہ ہائیوی پر پہنچتے ہیں جہاں پر بہت زیادہ ٹریفک ہوتا ہے اور تب ہی آسمان میں دیکھتے ہیں جہاں پر وہ پرندے وہ کریچرز اب انہیں کی طرف آ رہے ہوتے ہیں سب کے سب بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں یہ اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں حالکہ دیویڈ گاڑی کو ڈرائیو کرنا چاہتا ہے لیکن لورا کو جو کولیگ ہوتا ہے وہ اس سے لڑتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میری گاڑی اسے میں ہی ڈرائیو کروں گا تب ہی ایک فلائنگ کریچر وہاں پر آتا ہے جو اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے جس کے بعد ڈیویڈ جلدی سے گاڑی میں بیٹھتا ہے اور یہاں سے اپنے پریوار کو لے کر نکل جاتا ہے یہاں کسی کو کچھ نہیں پتا کہ یہ کریچر ہماری دنیا میں کیوں آتے ہیں بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہوتا ہے کہ یہ انسانوں کو ان کی سزا دینے کے لیے آتے ہیں اب یہ لگاتر گاڑی سے آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں لیکن تب ہی ان کی گاڑی کا فیول ختم ہو جاتا ہے اور اب ڈیویڈ سامنے ایک دوسری گاڑی کو لے نکلے جاتا ہے اور جب وہ گاڑی کے اندر بیٹھتا ہے تو وہاں پہلے سے ایک آدمی چھپا ہوتا ہے جو ڈیویڈ کو چپ رہنے کے لیے کہتا ہے اور اشارے سے اسے ایک کریچر دکھاتا ہے جسے دیکھ کر ڈیویڈ بھی ڈر جاتا ہے اور اب جب لورا اور اس کا بیٹا گاڑی سے بہار آتے ہیں تو وہ کریچر انہیں دیکھ لیتا ہے وہ ان کی طرف حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے جس کے بعد وہ آدمی جس کی گاڑی میں ڈیویڈ چھپا ہوا ہے وہ اپنی گاڑی سے باہر نکلتا ہے اور اس کریچر کے اوپر نمک فیکتا ہے کیونکہ انہیں نمک سے مارا جا سکتا ہے پر اس سے پہلے کہ وہ کریچر مارا جاتا وہ اس آدمی کو مار دیتا ہے یہاں پر ڈیویڈ کو موقع مل جاتا ہے وہ اپنے پریوار کو لے کر یہاں سے نکل جاتا ہے اور اس جگہ پہنچ جاتا ہے جس جگہ کا پتہ اس کے انکل نے بتایا تھا لیکن دروازہ نوک کرنے کے بعد بھی کوئی بھی دروازہ نہیں کھولتا یہاں دور دور تک کوئی نہیں ہے ڈیویڈ کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اسے اب کیا کرنا چاہیے ابھی یہ دیکھتے ہیں کہ اوپر چٹانوں سے بہت ساری کریچرز انہیں کی طرف بڑھ رہے ہیں جو ان کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں یہ سب کے سب بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں پر اس سے پہلے کی کریچرز ان تک پہنچ کر انہیں مارتے ڈیویڈ کے انکل دروازہ کھول کر ان چاروں کو اندر کر دیتے ہیں جس کے بعد ان کی جان بچ جاتی ہے یہاں پر ایک سولجر بھی ہوتا ہے جو ان سب کو بتاتا ہے کہ آج سے پندرہ سال پہلے میں ان کریچرز کا سامنا کر چکا ہوں میری پوری ٹیم تھی جنہیں ان کریچرز نے مار دیا تھا لیکن میں بچ گیا تھا کیونکہ میں کیچر میں اور نمک والے پانی میں چھپ گیا تھا ان کریچرز کو مارنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے نمک والا پانی یہ سی سی ٹی وی کیمرے کی سکرین پر دیکھتے ہیں جہاں پر کریچرز اب بھی باہر ہیں جو دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں سولجر کہتا ہے کہ کسی کو کچھ نہیں ہوگا لیکن ڈیویڈ کو اس پر شک ہے اسی لئے وہ اپنے پریوار سے کہتا ہے کہ کوئی نہیں سوئے گا یہ سن کر سولجر کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنے گن نکال کر اس کے اوپر تان دیتا ہے اراصل یہ سولجر یہاں پر دھوکے سے آیا تھا جس کے بعد اس نے ڈیویڈ کے انکل کو بندھی بنا لیا اور ایک یہی کارن تھا کہ ڈیویڈ کے انکل نے ڈیویڈ کی کال کو ریسیو نہیں کیا تھا ڈیویڈ سولجر کو سمجھاتا ہے کہ یہ وقت آپس میں لڑنے کا نہیں ہے باہر بہت سارے کیریچرز ہیں ہمیں مل کر ان کا مقابلہ کرنا ہوگا اور اب باہر سے شور آنا بند ہو جاتا ہے اور تب ہی ایک کیریچر کا ٹینٹیکل اندر آتا ہے جو ڈیویڈ کے انکل کی وائف یعنی کی اس کی آنٹ کو زخمی کر دیتا ہے جس وجہ اسے سولجر کا دھیان بھٹک جاتا ہے ڈیویڈ اس کے اوپر حملہ کر کے اس کی گن چھین لیتا ہے اور اسے ڈرانے کے لیے اس کی طرف ایک گولی چلاتا ہے وہیں باہر ایک بار پھر سے کیریچر گیٹ کو توڑنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ سمجھ جاتے ہیں کہ بہت دیر تک یہ یہاں پر سرکشت نہیں رہ سکتے اسی لئے تیہ کرتے ہیں کہ انہیں یہاں سے نکلنا ہوگا سولجر بتاتا ہے کہ جب میں یہاں پر آئے تھا تو اپنی گاڑی سے آئے تھا اور میری گاڑی پچھلے والے گیٹ پر ہے اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے ساتھ یہاں سے لے جا سکتا ہوں اب یہ بہت سارے ہتھیار لے کر پچھلے والے گیٹ سے نکل جاتے ہیں اور جب یہ آگے بڑھتے ہیں تب ہی ایویڈ کے بیٹے کی فرنڈ کے اوپر ایک کیریچر حملہ کر دیتا ہے ڈیویڈ اور اس کا بیٹا بڑی مشکل سے اسے بچاتے ہیں جلدی یہ اس گاڑی تک پہنچ جاتے ہیں جس میں انہیں یہاں سے نکلنا ہے وہ سولجر گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی جس کے بعد وہ بہار جا کر گاڑی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ہی ڈیویڈ کے انکل کی جو وائف ہوتی ہے جس کے اوپر کیریچر نے حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا تھا اب وہ بہت زیادہ انفیکٹڈ ہو چکی ہے اسے احساس ہو چکا ہے کہ جلدی وہ بھی ایک کیریچر میں بدلنے والی ہے اسی لے گن لے کر وہ بہار نکل جاتی ہے وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا چاہتی ہے لیکن ڈیویڈ کے انکل اسے سمجھا دیں اور اسے گھن لے لیتے ہیں تب ہی وہ دیکھتی ہے کہ بہت سارے کیریچر اب اسی طرف آ رہے ہیں وہ ان کی طرف چلنا شروع کر دیتی ہے یہ سب کے سب گاڑی سے یہاں سے نکل جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ڈیویڈ کی آنٹ کو وہ سارے کیریچر اپنے ساتھ لے گئے یہ سب کے سب گاڑی سے ایک جگہ پہنچتے ہیں جہاں پر آمی فورس کو ہونا چاہیے تھا لیکن وہاں پر کوئی نہیں ہوتا انہیں پتا چلتا ہے کہ کیریچر نے یہاں پر حملہ کیا تھا اسی لئے یہاں پر کوئی انسان نہیں ہے تب ہی یہاں پر ایک کیریچر سولجر کے اوپر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیتا ہے پیڈ اور سولجر اس کیریچر پر حملہ کر دیں لیکن یہاں پر بہت سارے کیریچر ہیں جنہوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیڑ لیا ہے سولجر بھاگ کر اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیتا ہے کیونکہ وہ انفیکٹیڈ ہو چکا ہے جلدی وہ بھی ایک کیریچر میں بدلنے والا ہے وہیں ڈیویڈ بھی اپنے پورے پریوار کو لے کر ایک دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے جہاں پر بہت موٹے موٹے پائپس ہوتے ہیں ڈیویڈ کو پتا چلتا ہے کہ سارے کے سارے کیریچرز پائپ کے ذریعے ہی ہماری دنیا میں آ رہے ہیں ڈیویڈ تیہ کرتا ہے کہ وہ اوپر پانی کے ٹینک ٹک جائے گا جس میں وہ نمک ملائے گا اور پانی کو پائپس کے اندر چھوڑ دے گا تاکہ کیریچرز مارے جائیں وہ ڈکٹ کے تھروں اس ٹینک تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی اس کے پیچھے ایک کیریچر آ جاتا ہے جو اس کے اوپر حملہ کرنے والا ہوتا ہے کہ ڈیویڈ اس کے اوپر نمک فیک دیتا ہے جس سے وہ مارا جاتا ہے اور اب ڈیویڈ اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ ٹینک ہے دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے جہاں پر ڈیویڈ کے پورے پریوار کے آس پاس بہت ساری کیریچرز ہیں ڈیویڈ کا بیٹا گن چلا کر انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے ابھی ڈیویڈ اناؤنس کرتا ہے کہ گولیاں چلانا بند کرو اور فائر اس سپرنکلرز کو آن کر دو جو کہ ان سے دور ہوتے ان کے سامنے کیریچرز ہیں ڈیویڈ کے انکل ایک کلاری لے کر آگے بڑھتے ہیں اور بہت بہت دوری سے کیریچرز کا سامنہ کرتے ہوئے وہ اس پانی کو سپرنکلرز کو آن کر دیتے ہیں جس کے بعد سپرنکلرز سے پانی گرنا شروع ہو جاتا ہے جس میں پہلے سے ڈیویڈ نے نمک ملا دیا تھا اور نمک کے پانی کی وجہ سے یہاں پر جتنے بھی کیریچرز ہوتے ہیں وہ سب کے سب مارے جاتے ہیں ساتھ ہی اب گرینڈ ختم ہونے والا ہے اسی لئے پوری دنیا میں جتنے بھی کیریچرز ہوتے ہیں وہ انہی پائپس سے جہاں سے وہ ہماری دنیا میں آئے تھے واپس جانا شروع کر دیتے ہیں لورا اپنے بیٹے اور اس کی دوست کے ساتھ وہاں سے نکل جاتی ہے اور تب ہی ان کے سامنے سولجر آ جاتا ہے جو انفیکٹڈ ہے اس کے ہاتھ میں گن ہوتی ہے جس سے وہ لورا کے بیٹے کو گولی مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب اس دنیا پر انسانوں کا نہیں بلکہ کیریچرز کا راج ہوگا اور اس کے بعد وہ لورا کو بھی گولی مارنے والا ہوتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ڈیویڈ پیچھے سے اس کے اوپر حملہ کر کے اسے زمین پر گرا دیتا ہے اس کے بعد یہاں پر ایک بہت بڑا کیریچر آتا ہے جو سولجر کو زندہ ہی نگل جاتا ہے اس کے بعد ڈیویڈ سب کو لے کر ایک کمرے میں چلا جاتا ہے جہاں پر وہ کیمیکلز کی مدد سے ایک گیس بناتا ہے یہ گیس اسی طرح سے کام کرے گی جس طرح سے سالٹ کام کرتا ہے اور اب وہ کیریچر اندر آ جاتا ہے جیسے کیریچر اندر آتا ہے گیس کا سیلینڈر کھول کر وہ اس کیریچر کی طرف فیک دیتا ہے جس وجہ سے وہ کیریچر مارا جاتا ہے ڈیویڈ کا بیٹا پوری طرح سے ٹھیک ہوتا ہے کیونکہ اسے گولی صرف چھو کر نکلی تھی یہ سب کے سب بہار آ جاتے ہیں جہاں پر دیکھتے ہیں کہ کیریچر اب واپس اپنی دنیا میں جا چکے ہیں لیکن انہوں نے پوری دنیا میں تباہی مچائی ہے اب بھی دنیا میں بہت سے لوگ زندہ ہیں جو ان کیریچر کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہیں جو ایک بار پھر سے پندرہ سالوں کے بعد اسی طرح کی سورے گھین کے دن آئیں گے اور انسانوں کا خاتمہ کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ تھی پوری کہانی اس فلم کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی